چار ایسی ہیں ہستی ہیں جنہیں دشمنی اللہ دی دشمنی جبریل دی دشمنی مصطفیٰ دی دشمنی مرتضی دی دشمنی تیب وجہ قرآن ہے قرآن ہے مہربانی اے سوڑے اللہ پہ دستا ہے نبی جبریل مولا علی اندازہ دستا سکنا صاحب لالو اے وجہ اے نہیں پاکے ہو کنے پاکوں ہاں سبی کہ جاؤں بھئی کیا بات ہیں نہایت شکریہ دشمنی دی وجہ اے نہیں پاکے اللہ کٹا پاک ہوگا نبی پاک کٹے پاک ہوگا جبریل کٹا پاک ہوگا مولا علی کٹے پاک ہوگا اے دشمنی دی وجہ اگر حفظ واسدہ ہوتا ایسا حفظ کرنا سی مشرکان کی تقلیف سی کلاں واسدہ ہوتا کولا سا ہی کرانے سان آفنا ترین سنگ نکران دسویں واسدہ ہوتا چار یہ واسدہ ہوتا چار یہ ساٹھے تے گسانہ کریا جے جے مجلسہ اے تے چھو پڑھنی آسان تے اوہی آسان تے جے تراویہ پڑھنی آسان اوہ یار آسان تو مراد ہے مسلمانہ ہی پڑھنی آسان اسی آٹھ پڑھئیے تے ساڑھی مرضی وی پڑھئیے تے ساڑھی مرضی ایک قویرہ پڑھئیے ساڑھی مرضی اسی مسلمانہ کافرنوں کی تقلیف اسی ماتم کریے اسی ماتم کریے ساڑھی مرضی اسی کوالی کریے ساڑھی مردی کافرنوں کی تکلیف ساڑھی مسئلہ لی나 آپ سے جھگہ لے لوجنا بے علی یہ دی تکلیف کتو شروع ہوئی ہے اصل میں تو نکتہ مرکزی دستیاں خدا دکستاب کہ ضیفت واسطے آندہ تکلیف کوئی نہیں سی تلابت واسطے آندہ تکلیف کوئی نہیں سی اللہ دسویں واسطے آندہ تکلیف کوئی نہیں سی کبرات پر واسطے آندہ تکلیف کوئی نہیں سی اصل میں یہ قانون ہے ہر قانون شکن کو تقلیب تھی یہ قانون ہے اور ہر قانون شکن کو تقلیب تھی یہاں نو پتا ہوں دے جدتے قانون لگتا ہوں ایتھے اعلان ہو جائے کہ انہوں نے چارچ پہ رہے ہوں جدے بوجھے چرچر سے ایتھو جائے ناں جدے بوجھے چنہیں انہوں کی پہ رہے وہ درود بھی پڑتا ہے نعرے بھی مارتا ہے سبان اللہ بھی آندہ ہے جدے کو آئی نو کی ہوئی ہے وہ بھی آکھے گا اے نو کی نیکلے ہے اے نو کی نیکلے ہے انہوں نے پتا نہ جا جے کعبر کے ہوں آنڈے سارے اے نو کی نیکلے ہے جنہیں کلے اوہ دی میں دشمنی جیڑا آئے اوہ دی میں دشمنی جیڑا نافذ پہ کرتا ہے اوہ دی میں دشمنی تجھے محفوظ پہ رکھتا ہے اوہ دی میں دشمنی ترہے کو قانون دیاں شکہ پڑھنا تے بالکل قریب آجنگا شکہ پڑھنا گا ایک شک جلدی جلدی اے دے ایک ایک منٹ اچھ بھی ایک ایک میں پڑھ سکنا اللہ فرماتا سلگا جے قانون پیش ہوں حضرات جی میں صادق ہوں بیان فرمائیے قانون آ گیا ہے مشرق آگیا جی تسی بولتے ہی سچو ایک واری موچھو دے گٹو پیغمبر نے فرمایا مت رہیاں ماما نہ نکاح نہیں ہوگا میرا خیار ہے کہ میں نوے سمجھ میں اچھا تگو دو کرن دی ضرورت نہیں قانون آ گیا کہ ایک کام مثلا تو اڈے پیدی یہ دو بی بی ہیں ایک نے تو انو پیدا کیتا ہے ایک تو اڈے باپ دی بیس ہے بی بی او تو اڈی جمع ناڑی ماں نہیں لیکن ماں تے ہیں نا جب باپ نکاح کر چکا ہے تو بس تمہاری ماں بن گئی ہے باپ فوت بھی ہو جائے تو مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے جے کام ہندہ نہیں سی تیارت کیوں آئی ہے او یار ستیلیاں ماما نہ نکاح کر دے سان تسید دو چار بندے بول دے یا جڑے بار میرے لو پہ بین دینے پر اینج کر دے سان او تو اڈا کی گا رہے او تو رشتے میں گراندہ سان تسید میرے لو پہڑا کیوں گے تو کر دے سان کر دے سان کئی بچے میرے موہ لو پہ بین دینے مول بھی اینج دے بندے اندے سان اینج دے اندے سان لبی نے پیغام دیتا کانون سنایا آپ ستیلی ماں سے نکاح لگی جے دشمنی شروع ہون تسید پہنا ایک منٹ تکھا بند کے سوچو کنوں کنوں دکھنی ہوئی 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 لگی جے دشمنی پہن لگی جے دشمنی شروع ہوگی کدھی جنہیں کلیا ہو دی بھی جنہیں لے آندا جنہیں سنایا تو ساں بیکھ رہا ہے ایک اور پڑھنے اے جنہی سسٹر نے لا ہون دی ہون دی ہے لاہور کے کوئی نہیں ہون دی اے ساری بی بی دی پہن ہون دی ہے اے زمانہ سڑا اگراجت جا ہی پہ جانے ہیں لوگ آندا بڑا خراب زمانہ ہے میں آندا شرافت دی انتہا ہے کہ اسی جنہیں سڑھیاں بی بی بیاں دیئے پہنانے اسی جنہیں بہن ہوئی یہاں اسی انہوں بیٹی سمجھ کے بدیا کرنے میں شریف لوگ آج پڑھنا اسی انہوں ذرا بڑی عمر دی ہوگا تو پہن سمجھ کے بدیا کرنے بہن ہوئی یہاں دا میری پہنے یہاں دا میری بیٹی دیتا رہے اے نو ایڈا شریف زمانے چساہ کھو لیے اوڈوں کی کر دے سن بی بی آندا سی کہ میری چھوٹی پہنڈ میں جوان ہو گئی ہے تکی دے رشتہ بیکھو تو یہ آندا ہے او تھو جو بیکھڑ نہیں تیا بیکھے اب کھایا جو ایک کا اتنا کر لو تکر لیں دے سن اے کئی بندے اتنی سوچ دے پہ کد یہ ہی اوڈوں دے ہاں خدا دا باس آگے اے ہو جی گھر سوچ رہا نہیں گنا آنے اوڈوں بہت شکریہ کے بھلا اوڈوں کارلنگ دے سن اللہ نے آیت پیج اللہ کی فرماتا اللہ فرماتا ہے اب دو بہنیں ایک بندے کے گھر میں ایک وقت میں اکٹھی نہیں ہو سکے شیعہ ہو تو پہمے اہل سنو تو پہمے دیوبندی تو پہمے اہل حقیث کی تپس پنتے ہو قرآن تا واسطہ جی سوچو کنوں کنوں تگلیب ہوئی ہوئے بھا بھا سوچو بھا سوچنے ہیں سوچنے ہیں میں کوئی نام پہ پوچھنے ہیں میں نام نہیں پوچھ گا تکلیف ہوئی 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 مدودی صاحب نے خوبصورت گھر لکھی ہے ترگانے بندے اوڈوں فرماتے نے پیودو نکاہ ہو جندے سنے چیدے پہلی گھر بچو بھال بھی ہو پہندے سان اللہ تو میری سمجھے جائے گی انشاءاللہ ادا مطلب نادانی تھی بے علمی تھی انہیں مطلب بےوے کہ لوگاں پتہ ہی نہیں سی کتھے نکاہ کرنے ہیں ہاں میرا خیال ہے خیار ہو بے دو اٹی سار اٹھاؤ میرے نام لوگاں پتہ ہی نہیں سی کتھے نکاہ جائز ہیں کتھے ناجائز ہیں پتہ ہی نہیں سی کتھے حلال ہیں کتھے حرام ہیں آؤ وائی سانو پوچھو او انہوں من نی کے ہواں او انہوں چھڑ دے کے ہواں قرآن تے میرا حد تھی یہ دا مطلب ہے نئی سی نا پتا نئی سی نا پتا نئی سی نا پتا اصلا ازل تو صرف کو ننو منی ہے جنہ نو عوضوں بھی پتا دی اصلا حادیوں ننو منی ہے جب لوگوں کو پتا نہ تھا انہیں پتا تھا